اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحیٰ بن یحیٰ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مشترک غلام میں سے اپنے حصہ کو آزاد کر دے اور اس کے پاس اپنا مال ہو جو غلام کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس غلام کے اندازے کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی اور باقی شراکا کو ان کے حصوں کی قیمت ادا کی جائے گی اور اس کی طرف وہ غلام آزاد ہو جائے گا ورنہ جتنا اس نے اپنے حصہ کا غلام آزاد کیا اتنا ہی ہوگا یعنی پورا آزاد نہ ہوگا خطباہ بن سعید محمد بن رمح لیس بن سعد شیبان بن فروخ جریر بن حازم ابو ربیع ابو کامل حمد عیوب ابن نمیر عبید اللہ محمد بن مسنہ عبدالوحاب یحییٰ بن سعید اسحاق بن منصور عبدالرزاق ابن جریج اسماعیل بن امیہ حارون بن سعید ایلی ابن وحب اساماہ محمد بن رافع ابن عبی فدیک ابن عبی زعب نافع ابن عمر اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ نصر بن انس بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس غلام کے بارے میں فرمایا جو دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے پھر ایک ان میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو وہ دوسرے شریک کے حصے کا زامن ہوگا اگر مالدار ہو عمرو ناقد اسماعیل بن ابراہیم ابی عروباہ قطاداہ نظر بن انس بشیر بن نحیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کا چھڑانا دوسرے حصے کا آزاد کرنا بھی اس کے مال سے ہوگا اگر اس کے پاس مال ہو اور اگر وہ مالدار نہ ہو تو اس پر جبر کیے بغیر غلام محنت و مزدوری کرے علی بن خشرم عیسی ابن یونس حضرت سعید بن ابی عروبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی انہی اسناد کے ساتھ حدیث مروی ہے اور زیادتی یہ ہے کہ اگر وہ آزاد کرنے والا مالدار نہ ہو تو غلام اپنے غیر آزاد شدہ حصہ کے لئے محنت کرے مگر اس پر جبر نہ ہوگا حارون بن عبداللہ وحب بن جریر قطاداہ ابی عروبہ حضرت قطاداہ سے بھی حضرت ابن عروبہ کی طرح حدیث منقول ہے الفاظ کی تبدیلی ہے معنی و مفہوم وہی ہے یحیی بن یحیی مالک نافع ابن عمر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی کو خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا لہذا باندی والوں نے کہا ہم باندی کو اس شرط پر فروخت کریں گے کہ اس کی ولا ہمارے لئے ہو میں نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عرب عرب سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بریرا رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی مکاتبت میں مدد مانگنے کے لئے آئی اور اس نے اپنی مکاتبت میں سے کچھ ادا نہ کیا تھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا اپنے مالکوں کے پاس واپس جاؤ پس اگر وہ پسند کریں تو میں تمہارا بدلے کتابت ادا کر دوں گی اور تیرا حق کے والا میرے لئے ہو جائے گا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مالکوں سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سواب کی نیت سے تجھ پر احسان کرنا چاہیں تو تجھ کو آزاد کر دیں لیکن تیرے ولا پر ہمارا حق ہوگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم خریدو اور آزاد کر دو کیونکہ ولا اسی کا حق ہے جو آزاد کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں اور جو ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب میں نہیں تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں اگرچہ وہ ایسی شرط سو مرتبہ لگائے اللہ کی طرف سے لگائی جانے والی شرط فرمان ہی پوری کرنے کے لیے زیادہ حق دار اور مضبوط ہے ابو توہر ابن وحب یونس ابن شہاب عرواہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بری رضی اللہ تعالی عنہ میرے ہاں آئی اور کہا اے عائشہ میرے مالکوں نے مجھے نو اوقیہ پر مقاتب بنایا ہے اور ہر سال میں ایک اوقیہ چالیس درہم ادا کروں باقی حدیث حضرت لیس کی حدیث کی طرح ہے اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تجھے اس بات سے اپنے ارادہ کو ترک نہیں کر دینا چاہیے تو اسے خرید اور آزاد کر اور فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کھڑے ہوئے لوگوں میں پس اللہ کی تعریف اور سنا بیان کرنے کے بعد فرمایا اما بعد باقی حدیث گزر چکی ابو قریب محمد بن علا حمدانی ابو عسامہ حشام بن عرواح سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس حضرت بریدہ آئی اور کہا کہ میرے مالکوں نے مجھے نو اوقیا نو سالوں میں ہر سال میں ایک اوقیا ادا کرنے پر مقاطب بنایا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ میری مدد کریں تو میں نے اس سے کہا اگر تیرے مالک چاہیں تو میں ان کو یہ بدلے کتابت ایک ہی دفعہ ادا کروں اور تجھے آزاد کر دوں اور ولا میرے لئے ہو جائے گا تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو اپنے مالکوں سے ذکر کیا انہوں نے انکار کر دیا سوائے اس کے کہ ولا ان کے لئے ہو وہ میرے پاس آئیں اور اس کا ذکر کیا تو میں نے اسے جھڑکا تو اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں جب اس نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے سنا اور مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تو اس کو خرید اور آزاد کر اور ولا کی شرط انہی کے لئے کر لے کیونکہ ولا کا حق تو اس کو ملے گا جس نے آزاد کیا تو میں نے ایسا ہی کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے شام کو خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنا بیان کی جیسے اس کے لائق ہے پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ایسی شرائط باندھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے جو شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے اگرچہ سو شرائط ہوں تو بھی اللہ کی کتاب زیادہ حق دار ہے اور اللہ کی شرط ہی زیادہ مضبوط ہے تم میں میں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے کہ فلان آزاد کرے اور ولا کا حق میرے لئے ہو بے شک ولا کا حق اسی کے لئے ہے جس نے آزاد کیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نومیر ابو قریب وقیع زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بریراہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوابند غلام تھا بریراہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیا نکاح میں رہنے یا نہ رہنے کا تو بریراہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفس کو اختیار کیا یعنی نکاح میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اگر وہ آزاد ہوتے تو اس کو اس بات کا اختیار نہ دیا جاتا باقی حدیث اوپر والی حدیث ہی کی طرح ہے زہیر بن حرب محمد بن علا ابو معاویہ حاشم بن عرواہ عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بریراہ رضی اللہ تعالی عنہ رواہ کے پارے میں تین مسائل پیدا ہوئے ایک تو یہ کہ اس کے مالکوں نے اس کے بیچنے کا تو ارادہ کیا لیکن اس کی ولا کی شرط رکھی میں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تو اس کو خرید لے اور آزاد کر دے بے شک ولا کا حق اسی کو ہے جس نے آزاد کیا دوسرا یہ کہ وہ آزاد کر دی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اسے اختیار دیا تو اس نے اپنے نفس کو یعنی علیہ دگی کو پسند کیا تیسرا یہ کہ لوگ بری راہ کو صدقہ حدیہ کرتے تھے اور وہ ہمارے لئے حدیہ کرتی تھی میں نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تمہارے لئے حدیہ ہے اس کو کھاؤ لئے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ حسین بن علی زائدہ سیماک عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے انساریوں سے بریراہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا اور انہوں نے ولا کی شرط رکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا اس کا حق ہے جو نعمت کا والی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خیار آزادی دیا اور اس کا خوابند غلام تھا اور اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گوشت ہتیاہ بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش تم اس گوشت میں سے ہمارے لیے بھی پکاتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے حدیہ ہے محمد محمد مسنہ محمد بن جعفر شعبہ عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنے کا ارادہ کیا تو اس کے مالکوں نے اس کے ولا کی شرط رکھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کو خرید اور آزاد کر کیونکہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت حدیہ کیا گیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بری راہ پر صدقہ کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے حدیہ ہے اور اس کو خیار دیا گیا عبد الرحمن نے کہا خاوند آزاد تھا شعبہ نے کہا پھر میں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خاوند کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا احمد بن عثمان نوف علی ابو داوود حضرت شعبہ سے اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار ابن حشام مسنہ مغیراہ بن سلمہ مخزومی ابو حشام وحیب عبید اللہ یزید بن رومان عرواہ سیداہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قابند علام تھا ابو طاہر ابن وحب مالک بن انس ربعہ بن ابی عبد الرحمن قاسم بن محمد سیداہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تین احکام تھے ایک یہ کہ جب وہ آزاد کی گئی تو اسے اپنے خواون کے بارے میں اختیار دیا گیا اور اس کو یعنی یعنی کو روٹی اور گھر کے سالن میں سے سالن پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے آگ پر رکھی دیکھ جی میں گوشت نہ دیکھا تھا قریب موجود صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گوشت بری رہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدقہ کیا گیا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سے کھلانا پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا اسی کا حق ہے جس نے آزاد کیا ابو بکر بن ابی شہباہ خالد بن مخلد سلیمان بن بلال سہیل بن ابی سعال حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لونڈی کو خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے مالکوں نے انکار کر دیا الا یہ کہ ولا ان کے لئے ہوگا عائشہ صدقہ نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات تجھے آزاد کرنے سے منع نہ کرے کیونکہ ولا اسی کا حق ہے جو آزاد کرے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی سلمان بن بلال عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہباہ کرنے سے منع فرمایا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن عییناہ یحییٰ بن عیوب قتباہ ابن جریر اسماعیل بن جعفر ابن نمیر سفیان بن سعید ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ ابن مسنہ عبدالوحاب عبید اللہ ابن رافع ابن ابی فدیک زحاق ابن عثمان عبداللہ بن دینار ابن عمر اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں لیکن سقفی کی حدیث میں بیع کا ذکر ہے حباہ کا ذکر نہیں ہے محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے لکھا کہ ہر قبیلہ پر اس کی دیت واجب ہوگی پھر تحریر فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال و جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کے آزاد کردہ غلام کا مولا بن جائے راوی کہتے ہیں کہ پھر مجھے خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کتاب میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی قطعبہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن قاری سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی قوم کی اجازت کے بغیر اس کے غلام کا مولا بن جائے تو اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے اس کا نفل قبول نہ ہوگا نہ فرض ابو بکر بن ابی شہباہ حسین بن علی جعفی زائدہ سلیمان ابی سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو کسی قول کی اجازت کے بغیر ان کے آزاد کردہ غلام کا مولا بن جائے اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس کا قیامت کے دن نہ کوئی نفل قبول ہوگا نہ فرض ابراہیم بن دینار عبید اللہ بن موسی شیبان حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے لیکن اس میں من تول کی بجائے من والا کے الفاظ ہیں ابو قریب ابو معاویہ عمش حضرت ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی تعالی نے خطبہ دیا تو فرمایا جس نے یہ گمان کیا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب اللہ کی اس کتاب کے علاوہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور وہ کتاب ان کی تلوار کی میان میں لٹکی ہوئی تھی تو اس نے جھوٹ کہا اس میں انٹوں کی عمروں اور زخموں کی دیات کا ذکر ہے اور مزید اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ مقام عیر سے لے کر سور حرم تک ہے پس جو مدینہ میں کوئی بدعت نکالے یا کسی بدعت کو ٹھکانہ دے تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس کی طرف سے قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل اور مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے ایک ان میں سے ادنا مسلمان بھی ذمہ لے سکتا ہے اور جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی یا اپنے مولا کے کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اللہ تعالی اس کا قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل محمد بن مسنہ یحیی بن سعید عبداللہ بن سعید ابن ابی ہند اسماعیل بن ابی حکیم سعید بن مرجانہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی مومن غلام کو آزاد کیا اللہ اس غلام کے ہر عزو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عزو کو جہنم سے آزاد کر دے گا داوود بن رشید ولید بن مسلم محمد بن مترف ابی غسان مدنی زید بن اسلم علی بن حسین سعید بن مرجانہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی مومن غلام کو آزاد کیا اللہ تعالی اس غلام کے ہر عزو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عزو کو جہنم سے آزاد کر دے گا یہاں تک کہ اس کی فرج اس کی فرج کے بدلاہ میں قتیباہ بن سعید لیس ابن حاد عمر بن علی بن حسین سعید بن مرجانہ ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی مومن غلام کو آزاد کیا تو اللہ غلام کے ہر عزو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عزو کو جہنم سے آزاد کر دے گا یہاں تک کہ اس کی فرج کو اس کی فرج کے بدلے آزاد کیا جائے گا حمید بن مسعدہ بشر بن مفزل قاسم ابن محمد عماری سعید بن مرجانہ صاحب علی بن حسین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی مومن غلام کو آزاد کیا تو اللہ غلام کے ہر عزو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عزو کو جہنم سے نجات دے گا سعید بن مرجانہ کہتے ہیں میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سنی تو میں نے اس کا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا تو تو انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا جس کی قیمت جعفر کے بیٹے دس ہزار درہم یا دس ہزار دینار دے رہے تھے مملوک سند کے ساتھ یہی حدیث حضرت سحیل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے لیکن اس میں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سکتا سکتا